جب آپ اس بھرم سے باہر نکل ہوگے اس بھرم کے جال کو توڑ کر کے اپنے اٹھو گے لیکن کہاں اٹھنا چاہتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر پھسے رہتے ہیں ہم سراب سے بھی باہر نہیں نکل سکتے ہم ان سنسارک بندنوں سے بھی باہر نہیں نکل سکتے کچھ لوگ تو سراب پی کر کے یہاں تک پہنچ جاتے ہیں آج بھی پہنچ گئے تھے تو یہ پہنچ جاتے ہیں انہیں یہ ہوس ہی نہیں رہتا ہم کیا کر رہے ہیں انہیں یہ ہوس نہیں رہتا ہمیں کیا کرنا چاہیے وہ اسی سنسار کے اندر پھسے ہوئے ہیں انہیں رام نام کا نسا ہی پتا نہیں کچھ لوگوں کو جب رام نام کا نسا لگ جاتا ہے جب پرماتما کے نام کا نسا چڑ جاتا ہے ان کا سب کچھ بدلنے لگتا ہے پربھاؤ بھی بدلنے لگتا ہے ان کی آنکھیں کم کھننے لگتی ہیں نسہ شرور چڑنا شروع ہو جاتا ہے آنکھیں چلتے چلتے بند ہونے لگتی ہیں جب آپ ان جیووں کو دیکھو گے وہ اور گہرائی میں چلے جاتے ہیں انہیں شرین کا احساس کم ہوتا ہے وہ لوگ چلتے چلتے گر جاتے ہیں وہ لوگ بیٹھے بیٹھے لیٹ جاتے ہیں وہ لوگ سمالے مشکل ہو جاتے ہیں گھر والوں کو بھی باہر والوں کو بھی لیکن ہم ان کی استیتی سے انجان ہیں وہاں تک ہماری پہنچ نہیں ہوتی کیونکہ ہم نے سادھنا نہیں کی ہوتی جب آپ سادھنا کرو گے سادھنا کے رہشے کھلنے لگیں گے کہ سادھنا کیا طاقت ہے سادھنا کے اندر کتنا نسہ ہوتا ہے سادھنا کے اندر کتنا پربھاو ہوتا ہے چڑھائی میں کتنا اند آتا ہے لیکن ہم وہاں تک ہی سوچتے بھی نہیں ہم پھشے رہتے ہیں دیوی جے ہوتاؤں کے اندر ہم پھشے رہتے ہیں پترگندروں کے اندر ہم پھشے رہتے ہیں مایہ کے اندر نہیں ہم سمجھنا چاہتے بس کھوئے رہتے ہیں سپنوں کے اندر ایک ایک سپنا بھونتے رہتے ہیں بھونتے رہتے ہیں بھونتے رہتے ہیں ہم ان سپنوں کو سوابت نہیں کرنا چاہتے اگر کسی کو کچھ چھوٹی موٹی چیزیں اگر سپنے میں دکھائی دینے لگتی ہیں وہ اپنے آپ کو بہت بڑا مہان سمجھنے لگتا ہے مجھے یہ دکھائی دے گیا مجھے وہ دکھائی دے گیا لیکن وہ یہ نہیں سمجھتا یہ جال ہے آپ کو فسایا جا رہا ہے جال ڈال کر کے آپ کو بھرمیت کیا جا رہا ہے آپ کو لوگ لالت دیا جا رہا ہے آپ اس لوگ لالت سے اوپر بھی نہیں اٹھ رہے جب تک لوگ لالت میں فسے ہیں کہ ہمیں یہ سکتی مل جائے ہمیں وہ سکتی مل جائے ہمیں اس دیوتا کے درسن ہو جائے ہمیں دیوی کا نبھہ ہو جائے آپ کو کیا ملے گا یہ دیوی دیوتا آپ کو کچھ بسطویں دیں گے چھوٹی موٹی بسطویں دیں گے لیکن آپ کے بندن کو نہیں کاٹ سکتے اور جب تک آپ کا یہ بندن نہیں کٹے گا آپ جیون مکت نہیں ہو سکتے اور جیون مکت ہوئے بینا اس پرماتما کی کرپہ آپ کے اوپر نہیں بھرس سکتی آپ اس کے دربار میں کیسے پہنچو گے آپ کو تو یہ بھی معلوم نہیں راستہ کیا ہے آپ کو تو منزل بھی معلوم نہیں ہے آپ وہاں تک جاؤ گے کیسے کیا اس پوزا پاتھ کے دورہ جاؤ گے کیا یہ گائی جانے والی آرتیوں کے دورہ جاؤ گے کیا بس تالیاں بزانے سے جاؤ گے نہیں جا سکتے یہ مارک ہی نہیں ہے مارک دوسرا ہے جب تک مارک کو نہیں پہنچو گے مارک کے بیدی کو نہیں پہنچو گے آپ کو کیسے لے کر کے جائے گا نہیں جا سکتا جس پرکار سے ایک چھوٹا بچہ اپنے پتا کی انگلی پکڑنے کے بعد ماں کا ہاتھ پکڑنے کے بعد اندھیرے میں بھی اس کے ساتھ چلتا جاتا ہے کتنا بھی گنگور اندھیرہ ہو اس کے ساتھ ہی چلتا جاتا قدم سے قدم ملاتے ہوئے آگے بڑھتا جاتا ہے لیکن جب وہ ہاتھ چھوٹ جاتا ہے تو وہ چھٹ پٹانے لگتا ہے تڑکنے لگتا ہاتھ پیر مارنے لگتا ہے لیکن جب وہ ہاتھ اتنا مضبوطی کے ساتھ پکڑا ہو کچھ بھی ہو جائے وہ نہ چھٹے وہ اندھیرے کو پار ہی کر جاتا ہے اور وہ اندھیرہ پار ہونے کے بعد اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے اسی پرکار سے یہ جیون ہے آپ کا اسی پرکار سے یہ من ہے آپ کا اسی پرکار سے یہ سریر ہے آپ کا جب آپ اس پرمپیتہ کے چرنوں کے نشان دیکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے جب آپ گروہ کا ہاتھ پکڑ کر کے آگے بڑھیں گے آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا آپ کو کوئی اس چڑھائی میں روک بھی نہیں سکتا لیکن جب آپ مارے کے بیجی کو ساتھ نہیں لے کر کے چلو گے راستہ کوئی ہوگا منزل کوئی ہوگی آپ ہی در ادھر باگتے رہیں گے آپ ان چھوٹی چھوٹی وستوں میں فسے رہیں گے کوئی ورد کر کے خوش ہو جائے گا کوئی مقواس کر کے خوش ہو جائے گا کوئی چھوٹا موٹا دان پھولے کر کے خوش ہو جائے گا کوئی چھوٹی موٹی شیوائیں کر کے خوش ہو جائے گا کچھ لوگ اپنے من سے خوش ہو جائیں گے کچھ لوگ تن سے خوش ہو جائیں گے لیکن یہ منزل نہیں ہے یہ راستہ بھی نہیں ہے میں بار بار کہتا ہوں یہ راستہ نہیں ہے کچھ لوگ دھیان لگانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن سمجھ کے پکڑ کے بھی نہ نہ دھیان لگ پاتا ہے نہ مارک کا پتا چلتا ہے نہ چڑھائی کا پتا چلتا ہے کچھ لوگوں کو تو یہ بھی احساس نہیں میں کہاں ہوں کس تیتی میں ان کیسے چڑھا جائے لیکن سدھوں والی باتیں ہو جاتی ہیں کچھ لوگ گرنتوں کو پستکوں کو پھٹ پھٹ کر کے قرآن بائبل اور ان چیزوں کو کتابوں کو پھٹ پھٹ کر کے یہ محسوس کرنے لگتے ہیں میں نے اپنے من کو روک لیا میں نے اپنے من کو مار دیا لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ من اتنی آسانی سے نہیں مرنے والا یہ راک کے اندر دبا ہوا انگارہ ہے جو ہی اوپر سے اٹھاؤ گے وہ کڑھ گر کے باہر آ جائے گا اور جلا دے گا سب کچھ جتنی آپ نے سادنا کی جتنی تفشیہ کی جتنی کوشش کی جتنا پریاس کیا سب کو راک کا ڈیر بنا دے گا اس کے اندر چنگاری دبی پڑی ہے جو ہی ہوا لگے گی یہ پھر اٹھ جائے گی ہمیں من کے ایک ایک سبد کو دھیان سے دیکھنا ہوتا ہے ایک ایک سبد کو پکڑنا ہوتا ہے ایک ایک چال کو دیکھنا ہوتا ہے کہ من اب کیا چال چلے گا جب تک آپ کی پکڑ سبد کے اوپر نہیں ہوگی جب تک آپ کا دھیان سبد کے اوپر نہیں ہوگا یہ من آپ کے بس کا نہیں ہوگا یہ من آپ کے کابو میں نہیں آئے گا